مامو مرید بہت شاتر ہاتھ آیا اور نکل گیا لیکن مامو لیکن اگر مگر وہ شاید کلاوہ کچھ اور ہے تو وہ بولو مامو کے یہ ثبوت کافی نہیں کہ وہ تصویریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اعتبار ہے اگر یہ سچ ہے تو آپ بھی اگر نکال دیں تو شاید یقین کرنے کے مجھے مرید کو ہرانا آسان نہیں ہے ہمیں وہ سب کچھ سوچنا ہوگا جو ہم سوچنا نہیں چاہتے وہ سب کرنا ہوگا جو ہم کرنے سے ڈرتے ہیں چلدی گلدی اس میں ہماری اس پریڈکشن میں مجھے برباد کر دینا ہے یہ بھی ہمارے حق میں جائے گا خاک حق میں جائے اگر امین نے تصویریں میرے سامنے لاکھر ردین تو میں کیا جواب دوں گی اجازت ہے آپ کے راستے میں مرید کبھی نہیں آئے گا مطلب اٹھا تو وہ ہمارے بیچ میں نہیں آئے گا یہ زندشا ہوتا ہے نا مصطفیٰ بھائی انسان کو حیوان بنا دے گا لاش میرے حوالے کر دینا مو مانگی قیمت مل جائے گی تم خود بتاؤ کیونکہ میں یقین کے بعد پاس کھڑا ہوں کوئی غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے یہی اچھا ہے سلام علیکم فیورز ڈراما سیریل نمک حرام کے نیکسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں مرید اب اہستہ اہستہ امین قریشی کے بزنس پر ٹیک ور کرنا سٹارٹ کر دے گا اور پہلی فرصت میں وہ ہائوے والی پروجیکٹ سے سٹارٹ لے گا اور آفیس کے ایک بندے کو اپنے ساتھ ملائے گا اور اپنے کچھ بندے وہاں پر بیجے گا اور وہ ہائوے والی پروجیکٹ کی زمین پر قبضہ کر لیں گے اور پورے آفیس میں وہ یہ بات پھیلا دے گا کہ وہاں پر خطرہ ہے جو بھی امپلائی وہاں پر جائے گا تو وہ مارا جا سکتا ہے اس وجہ سے آفیس کا کوئی بھی امپلائی وہاں پر جاننے سے ڈرتا ہے آفیس کا جو بندہ مرید کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ امین قریشی کو کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی بندہ جانے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ امین قریشی کو سجیسٹ کرے گا کہ وہ پروجیکٹ مرید کے علاوہ کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا بہتر ہوگا ہم مرید کو وہاں پر بیج دے اس طرح اربوں روپے مالیت کا یہ پروجیکٹ مرید کے ہاتھ آ جائے گا اور مرید یہاں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کرے گا ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کیا مرید اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو پائے گا اور امین قریشی سے اپنا بدلہ لے پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا